اسلام علیکم اسمہ کی دنیا میں آپ سب کو ویلکم ہے اس مائی فرسٹ ویلوگ اور میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین لائف شیئر کروں گی تو اپنے ویلوگ کا آغاز جو ہے وہ ناشتے سے کر رہے ہیں چلیے جلدی سے ناشتہ بناتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس کے لیے بن رہا ہے تو یہ میرے بیٹے کے لیے بن رہا ہے ابھی میں آپ کو اس سے ملواؤں گی اور دیکھئے گا کہ وہ کیسے ناشتے کے لیے زد کرتا ہے اور کیسے ناشتے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو چلیے ملتے ہیں ارہم ساتھ آلی ارہم کیا کھانا ہے آپ نے اور کھانا اور کھانا اور کھانا اور کھانا اور کیا کھانا ہے میرے بیٹے نے ہمارے 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 ہ اور کیا کھانے آپ نے اپنے تمیز ہٹ اپنے بیٹے کے لئے روٹی بناتی ہو چلو آپ نیچے اترو چلو آپ نیچے اترو میں آپ کے لئے جلدی سے ایک بناتی ہوں اور روٹی بناتی ہوں چلو نا بچ نا تو آپ بی بی ہو نا یہ دیکھو نا پیچھے سے چلو روٹی بنا ہوں آپ کے لئے تو میری بی 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 آپ ہی بی بی ہو نا چلو بہتو آپ روٹی بناو آپ کی روٹی بنا ہوں اچھا چلو آؤ اترو اٹھو نا روٹی بنا ہوں اٹھو نا اٹھو نا کم بی بی آجو میری پیاری بہنوں ارم سے تو آپ مل چکی ہیں تو اب جلدی سے اس کے لئے میں ناشتہ بنا لوں اس سے پہلے کہ وہ پورے گھر میں رولا ڈال دے کہ مجھے بھی تک ناشتہ نہیں ملا تو یہ دیکھیں کہ بس میں نے اس کو فاسٹ کر دیا ہے ویڈیو تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو سکیں آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ اس کے لئے پراتھا بن رہا ہے اور پراتھا میں نے وہ لچھے والا بنایا ہے جو گھی لگا کر اچھی طرح سے بنایا جاتا ہے بہت یہ مزیدار بنتا ہے ویسے میں ڈیلی روٹین میں یہ ناشتہ نہیں کرتی میں بریڈ وغیرہ کبھی کھا لیتی ہوں کبھی پراتھا مطلب ایک سی میری روٹین نہیں ہوتی ڈیفرنٹ روٹین ہوتی ہے جو کہ وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیلی جب میں اپنی روٹین شیئر کروں گی تو آپ کو پتا چلے گا کیا کیا کھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ انڈے کے بغیر تو بالکل بھی یہ ناشتہ نہیں کرتا تو یہ ارہم کے لیے بند رہے تو سب سے پہلے میں نے کہ چنے پہلے انڈہ بنا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو اوپر آئل تھوڑا بوت رہ جاتا ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے ڈالنا کہیں پہ تو اس کے بعد پھر میں پراتھا بناتی ہوں تو یہ جی نانی اور دوترے کا ہے ناشتہ یہ جی دونوں کا میں ناشتہ بنا رہی ہوں ہوں اپنی امی کا بھی اور ساتھ اپنے بیٹے کا بھی ارہم کا بھی تو یہ جلدی سے ہم بنا رہیں گے پراتھا آجی تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے اپنا پورا دن گزارتی ہیں کیسے اپنا ٹائم سپین کرتی ہیں میرا تو بہت ہی بیزی دن ہوتا ہے سارا دن بس بہت کام ہوتے ہیں آپ بھی بہت کام ہونے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ کے کیا کیا بھی کام ہوں گے کچھ ڈسکس کروں گی کچھ نہیں بھی ریکارڈ ہو سکتے تو یہ دیکھیں بہلے ارہم کا پراتھا بنایا اب امی کا بناوں گی اب ساتھ ساتھ جیسے جیسے جو جو اٹھتا جائے گا اپنا اپنا ناشتہ جو ہیں ان کا کوئی خود بنا لیتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو میں خود ہی بنا کر دیتی ہوں یہ اب جی رات کا سالن ہے اور اس کو میں گرم کر رہی ہوں رات کو بنایا تھا آلو مطر اور چکن کا سالن بنایا تھا یہ تو یہ بچا تھا تو اب یہ امی کو یہ دوں گی اور ارہم کو میں ساتھ انڈا بنا کر دوں گی تو اب میں ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹ رہی ہوں اور یہ جب میں نے روٹی بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ارہم کو بٹھایا ہوا تھا پہلے تو میں نے اچھی طرح سے جگہ پہلے صاف کی تھی تو پھر میں نے روٹی بنائی تھی تو میری پیاری بہنوں اب میں آپ کو یہ نیوٹری فیکٹر کے اپنے سپلیمنٹس دکھا رہی ہوں کہ سپلیمنٹس میں یہ لیتی ہوں بائیوٹین کے ہیئر کے لیے کیونکہ میرا بہت زیادہ ہیئر لاؤس ہو رہا تھا ہیئر فال بہت زیادہ اس کا پرابلم تھا اور بلیو می کہ اس سے بہت فرق پڑا ہے اور اس سے بال جو ہے اٹلیسٹ رکنا سٹاپ ہو گئے ہیں اور گرنا بند ہو گئے ہیں آل موسٹ بند ہو گئے ہیں تو بہت اچھے ہیں جس نے لینے ہو آپ اس کو جو ہے آنکھیں بند کر کے لے لیں بہت اچھے ہیں نیوٹری فیکٹر کے ہیں اور اس کی پرائس جو ہے وہ بارہ سو ہے اور اس میں سکسٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے تاکہ آپ بھی اس کو لے سکیں یہ میں کسی بھی چیز کی پبلیسٹی نہیں کر رہی نہ ان کی برینڈ کو پروموٹ کر رہی ہوں نہ انہوں نے مجھے کوئی بولا ہے اس چیز کے لیے میں خود سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے تو اب میں ناشتہ تو ان کو بنا کر دیا ہی ہوں اب رہ گئی ہے چائے تو چائے کہ ہم لوگ بہت ہی نشیئی قسم کے ہم لوگ نشیئی ہیں چائے کہ سب ہی بہت نشیئی ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ہی مطلب اتنے ہم لوگ نشیئی ہیں کہ ہم لوگ گرمیوں میں بھی تین ٹائم چھوڑتے نہیں ہیں اور تو اور بڑھ کر میں نے ارحم کو بھی اتنی بری عادت ڈال دی ہے کہ وہ بھی چائے کے بغیر گزارا نہیں اس کا ہوگا ابھی آپ دیکھئے گا کہ وہ بھی اس کو جب خوشبو آنی ہے کہ جی چائے بن رہی ہے تو سب سے پہلے چائے چائے کرتا آئے گا اور چائے مانگے گا تو چائے جو ہے نا اچھنگی طرح پھینٹ پھینٹ کے پھینٹ پھینٹ کے بنانے آسی اس سے آپ کو میں آپ کو یہ بھی ٹپ ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس بھی بڑی اچھی اچھی دوں گی اس سے اتنی پرفیکٹ چائے بنتی ہے جب آپ پھینٹ پھینٹ کی چائے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ ہی صفائی بھی کر لیا آپ دیکھا میں نے نشائی نمبر جو ہمارا سب سے جو چھوٹا پیس ہے سب سے چھوٹا نشائی ہے یہ اس کی اب چائے بن رہی ہے یہ دیکھئے میرا بچا کچھا ناشتہ یہ ارحم صاحب نے جو ناشتہ بچایا ہوتا ہے تو وہ میرے حصے میں آتا ہے تو اس کے لئے خاص مجھے تردد اپنے لئے نہیں کرنا پڑتا کیونکہ موسٹلی ارحم کا بچا ہوا کھانا ہی میں کھاتی ہوں اسی کا ناشتہ بچا ہوا کرتی ہوں تو جی اب اس کا کھیلنے کا ٹائم ہے اب یہ بولڈ ہے مجھے نیو ہاؤس میں نے کپڑے لیے ہوئے ہیں اب بھی کچھ دن پہلے ہی لے کے آئے تھے تو کھاڑی سے لیے تھے اور وہ بھی درزی کو دینے ہیں اور کچھ خود سی ہوں گی کچھ ٹیلر سے سیلواؤں گی تو وہ بھی سارا دن بس ٹائم ہی کوئی نہیں ملتا کبھی کچھ کبھی کچھ ابھی یہ کھیل رہا ہے اور باقی کام نبٹا لوں گی اب جی چلتے ہیں دن کے کھانے کی طرف شیئر کرتی تھی لیکن اب آپ ساتھ میری روٹین بھی انجوائے کریں گے تو دیکھیں جی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں مون کی دال مون کی دال ہے میرے پاس اور پیاز میں نے باریک باریک کاٹ لیے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گی اور تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں آپ بھی کچھ لرن کر سکیں میں انشاءاللہ میرے ویلوگز میں کچھ میں آپ سے سیکھوں گی کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے تو اسی طرح مل جل کے پیار سے آگے بڑھائیں گے یہ مسالے بغیرہ سارے کچھ ڈال دی ہیں میں نے فاس کر دی تھی ویڈیو تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو سکیں اب دیکھیں یہ نخرے والے لوگ اٹھ گئے ہیں انڈے ختم ہو گئے تھے انڈے منگوائے ہیں اور یہ سسٹر اب بیوٹی ہے اب بیوٹ کے آئی ہے ٹائم بجھ رہے ہیں اس وقت بارہ تو اس کے لیے انڈا فرائی کیا یہ فرائی انڈا سوری فرائی نہیں کھاتی ہے نمک مرچ والا یہ انڈا کھاتی ہے تو مجھے کہت یہ اوملیٹ بنا دو تو اس کے لیے سیمپل اوملیٹ بنا رہی ساتھ یہ ڈائٹنگ کر رہی ہے میڈم تو اس کے لیے ساتھ براؤن بریڈ وہ گرم کروں گی اس کے لیے ناشتہ بن کر جا چکا ہے اس نے بھی آلوم مٹر سے ناشتہ کیا اس کے لیے بھی بنا کر بیجا ہے اور وہ اوپر والے پورشن میں پڑھ رہی ہے وہ آنلین کلاس شکر اللہ کا یہ ناشتے والا کام ابھی بھی ایک بندہ باقی ہے وہ بھی تک سو رہا ہے تو چلیں جب وہ اٹھے گا پھر اس کے دیکھا جائے گا تو یہ دیکھیں ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے مونگ دال یہ اصل میں یہ دال دونوں مکس ہیں ایک چلکے والی میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے تو انشاءاللہ ساری ریسپیز آپ کے ساتھ جو جو بنایا کروں گی تاکہ آپ بھی بھلا ہو جائے اور آپ بھی انجوائے کر سکیں میں بھی انجوائے کر سکوں تو چلیں اب آپ کو میں ایک اور مزیدار چیز چیز دکھاتی ہوں یہ پودے لے کر آئے ہیں بڑے پیارے خوبصورت انڈور پلانٹس ہیں تو وہاں اتنے پودے تھے اتنے خوبصورت پودے تھے کہ میرا دل کارا تھا میں سارے چک کے کار لائما تو جی اب سارے تو نہیں لے کے آسکتے تو اس لیے پھر یہ کچھ پودے بیچ میں سے لے کے آئی ہوں اور بہت ہی ریزنیبل ملے ہیں بہت اچھے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت ہے آئی کیچنگ ہے اور بہت گرین ڈی ایفیکٹ کرتی ہے اور بہت خوبصورت لگتے اٹریکٹی یہ بھی نیچے نہیں رکھنے اس کو اوپر لے جانا ہے لیکن یہ بھی گملے بہت کافی گندے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے واش کر پھر اس کے بات پین چین کر پھر اس کے بعد اس کو اوپر لے کر آئیں گے ٹیرس میں رکھیں گے تو ہم ٹیرس پر پہنچ جائے ہیں تو ادھر یہ دیکھیں میری پیاری امی کپڑے اپنے پریس کر رہی ہیں کچھ پرانے ہیں یہ گلاب کلی کلم لگائی ہے سوری یہ سارے پلانٹ یہ پھول والا تھا وہ والا یہ پھول والا یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور ایک سات والا دو کلر کا بڑا پیارا یہ سروں کا بھوٹا ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو میری پیاری بہن یہ میرا آج کا پہلا ویلوگ اور مجھے دیتی اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ابھی بہت سارے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملتے ہیں نیکس ویلوگ اللہ حافظ